شکریہ دیں اور شکریہ 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 تو آپ کا جذبہ دیکھ کر ذرا بولنے کی حمد کی ہوئے ہیں پھر بھی اگر برا لگا تو ماذیرت کھو اچھی بات بتائی آپ نے جزاک اللہ جزاک اللہ یہ صحیح ہے جزاک اللہ اگر اس میں خیر را خیر رن ہے دراصل تو وہ ساکین ہو جائے گا تو خیر را پڑا جائے گا را کے بعد علف اللہ تعالی آپ کو اچھی جزا دے اور جزاک اللہ کے معنی اللہ آپ کو جزا دے تو خیرہ منہ اچھی جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ یہ صحیح ہے جزاک اللہ خیرہ جلدی سیکھ جاتے ہیں سبحان اللہ آپ کا انداز ماشاء اللہ جانا وہ سکھانے کا دوستوں کو لیا تھا کہ آپ نے پہلے بھی مجھے کچھ آپ چاہی لیئے نا سرکار معذرت تو وہ تھنڈی ہو رہی ہے چاہیے اب اصل میں وقت بھی کم ہے نا کوئی بات نہیں ان کو بڑی مشکل سے میں تیار کر کے لائے آپ نے الٹے ہاتھ میں چاہے کب رکھا ہوا ہے تو معذرت کے ساتھ سنت یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا پینے لینے دینا چاہیے حدیث شریف میں الٹے ہاتھ سے کھانے پینے لینے دینے کو شیطان کا کام قرار دیا ہے جزاک اللہ خیرہ آمین یا آپ نے ابھی آمین کیوں کہی آمین دعا پر آمین کہنا یہ ہے کہ جیسے ایسا ہی ہو یعنی آپ نے کہا جزاک اللہ خیرہ تو میں نے کہا ایسا ہی ہو اللہ تعالی مجھے آپ کو اللہ تعالی جزائے خیر دیں تو میں نے کہا ایسا ہی ہو کہ ہاں ایسا ہو جائے کہ مجھے جزائے خیر مل جائے بسم اللہ علیہ وسلم یہ اب کیا کر رہے ہیں ان کے مو والی چاہیے حضور ہمارے یہ نہیں میں آپ دوستوں کو لائے ہوں وہ حدیث پاک میں سور المومن شفاء مومن کے جھوٹے میں شفاء ہے تو ایک مومن نے وہ تھوڑا سا بچا کر رکھ دیا تو میں نے وہ بچا ہوا پی لیا تو اس میں کیا حرج ہے ہماری یہاں تو یہ سائے کہ یہ اگر چائے اگر ساری پی لی جائے تو یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ اس کو تو بہت زیادہ ہے اس کی ہیٹ سے تو ہم نے اس لئے چھوڑتے ہیں تو ہلا قصدن چھوڑتے ہیں بوتل پینیوں تب بھی تھوڑی چھوڑ دیتے ہیں چائے پینی چھوڑ دیتے ہیں کھانا بھی پلیٹ میں نکلا ہوتا تو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ مطلب ہے کہ لوگوں کو لگے نہیں کہ ہم کھانے کا شوق رکھتے ہیں پینے کا شوق رکھتے ہیں سنت تو یہ ہے کہ وہ سارا صاف کر لینا چاہیے برطن بھی چاٹ لینا چاہیے جو برطن کو چاٹ لیتا ہے برطن اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے اب اگر بچا ہوا دوسرے نے استعمال کر لیا اور ضائع نہیں ہوا تب تو اگر وہ ضائع کر دیا تو بھی رسراف ہوگا تو اس لیے بچا ہوا چھوڑنا نہیں چاہیے حدیث پاک میں تم نہیں جانتے یہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے ہو سکتا ہے آپ نے جو چھوڑ دیا وہ برکت لے کر چلا گیا جو دعا نہ گر گیا وہ بھی اٹھا لینا چاہیے انگلیاں بھی چاٹ لینی چاہیے تین تین بار تو یہ سب انشاءاللہ آپ مدنی کافلوں میں سفر کریں گے نا تو یہ ساری معلومات انشاءاللہ آپ کو ہوتی چلی جائیں گے تو اس لیے بعض لوگ تو پانی پی کر عدورہ پھینک دیتے ہیں یہ تو اور بھی زیادتی ہے جنابے والا پینے کے بعد جو پانی پھینکا جاتا ہے وہ زیادہ زیادہ آدھا گلاس ہوتا ہوگا اس سے بھی کم کیا اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے ایک بار خلیفہ حضرت حرون الرشید علیہ رحمت اللہ المجید تشریف فرما دے کچھ علماء کرام بھی وہاں موجود تھے کہ آپ نے آپ کو فیاس معلوم ہوئی آپ کی خدمت پر پانی پیش کیا گیا اس پر ایک عالم صاحب نے سوال کیا ٹھیڑیے پہلے یہ بتا دیجئے کہ اگر آپ کسی ایسے لقو دک سہرہ میں ہو جہاں پانی میسر نہ ہو اور شدت پیاس سے آپ کی جان پر بنی ہو ایسے میں اگر وہاں پانی کا گلاس خرید نہ پڑے تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے اس پر کتنا خرچ کر سکتے ہیں خلیفہ نے فرمایا کہ چاہے آدھی سلطنت دینی پڑ جائے میں پانی اگلاس حاصل کر کے اپنی جان بچانگوہ اس پر آپ کو پانی پیش کر دیا گیا ہے اور پھر سوال ہوا کہ اگر یہ پانی پینے کے بعد آپ کے پیٹ سے باہر نہ نکلے یعنی پشاپ بند ہو جائے اور پھر جان پر بن جائے تو اس کے علاج پر کتنا خرچ کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے فرمایا کہ چاہے مجھے پوری سلطنت دینی پڑ جائے میں اپنی جان بچاؤں گا اور اس کے علاج پر خرچ کروں گا یہ تو آپ کو اس عالم صاحب نے فرمایا کہ اے خلیفہ اپنی سلطنت پر جتنا چاہے ناس کر لیجئے اس کی قیمت یہ ہے کہ ایک بار ایک پانی یہ گلاس میں ایک بار عادی سلطنت بھک جائے اور ایک بار پانی یہ گلاس پر پوری سلطنت بھک جائے اس پر خلیفہ بہت روئے تو اس لیے پیارے صاحب بھائیو یہ پانی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اب چونکہ یہ مفت میسر ہے اس لیے ہم اس کے قدر نہیں کر پا اللہ تعالی قدر دانی رصیب کریں تو اس طرح پانی کا بچا ہوا پانی گلاس میں سے پھیک دینا یہ اسراف ہے اور اسراف کو قرآن پاک میں منع کیا لیے یہاں قرآن پاک میں پندرہ میں پارے میں وَلَا تُبَدِّرْ تَبْدِیرًا اِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطُئِن وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا تو چائے ہو پانی ہو کھانا ہو کوئی چیز ہو یہاں تک کہ یہ بتیان بلا ضرورت کسی چیز کا استعمال نہ کیا جائے جس کی حاجت نہ ہو آج کل تو بہت سارے معاملات میں فضول خرچی عام ہیں آخرت میں سوالات کے جوابات بند نہیں پڑیں گے اللہ تعالی ہمیں فضول خرچوں سے محفوظ رکھیں آمین تو ایک شکایت ہے آپ سے ایک نہیں ایک سو ایک شکایت کیجئے حاضر ہو اچھا غلط فرمی دور ہونی چاہیے محبت بڑھے گی اس سے انشاءاللہ آج آپ سے تیسری ملاقات ہے یہ اس طرح اور آپ نے اپنا تعریف نہیں کروایا لیکن ہم نے تعریف لے لیا ہے آپ کا آپ کا نام الیاس قادری ہے نا الحمدللہ تو آپ کو لوگ امیر اعلی سنت بھی کہتے ہیں میں تو خادم اعلی سنت فقیر اعلی سنت تو یہ اتنی ماشاءاللہ اتنی بات ہے آپ نے دو تین دن ہو گئے نہ آپ نے مجھے ظاہر ہونے دیا نہ آپ نے اپنا تعریف کروایا بلکہ میں دعوت اسلامی سے یوں سکھتا ہوں میں دعوت اسلامی سے یوں سکھتا ہوں تو یہ ان اداوں کے بارے میں بھی کچھ میری تفعیم فرما دیں پکڑا ہی گیا ہوں تو کیا رسکروں یہ اصل میں خیر اپنے مو یا مٹو بننا بھی نہیں چاہیے ظاہر میں تعریف کرنی بھی نہیں چاہیے تو سادگی میں عظمت ہے تو کیا آپ کسی سے ملتے ہوئے اپنا تعریف نہیں کرتے ہیں